اسلام علیکم سیونت کلاس ہم نے نصر قصے دلچسپیوں پر شروع کیا تھا اور امید ہے آپ باقی مشک کر چکے ہوں گے ان میں دو سوالات رہ گئے تھے ایک سوال نمبر ساتھ ہے سفہ نمبر ایک سو نوے وان نائنٹی پر سوال ہے کہ ان قصوں میں آپ نے تین تاریخی شخصیات کے بارے میں پڑھا ہے ان تینوں کے نام لکھیں اور کسی ایک کے بارے میں ایک معلوماتی پیرایا لکھیں اب یہاں پر جو تین شخصیات ہیں ان میں سے ایک امریکی صدر ہیں ایک برطانوی ملکہ لیزبت دوم ہیں اور تیسری تاریخی شخصیت آپ نے پڑھی تھی مغل فاتح تیمور کے بارے میں تو ان تینوں کے یہاں پر نام لکھنے اور کسی ایک کے بارے میں آپ کو بڑے آرام سے ان تینوں کے بارے میں مواد مل جائے گا تاریخی مواد اور تیمور کے بارے میں تو آپ نے پڑھا بھی ہوا ملکہ لیزبت کے بارے میں بھی یقیناً آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے تو ان کے بارے میں ایک معلوماتی پر آیا لکھنا ہے جس سے ان کے شخصیت واضح ہوتی ہو اس کے بعد سوال نمبر نو کریں گے ہم صفحہ نمبر 191191 پر ہے یہ سوال ہے کہ کہانیاں کئی قسم کے ہوتی ہیں مثلاً تاریخی، معاشرتی اور مزاہیہ زیل میں ان تینوں کی الگ الگ تاریف لکھیں اور ساتھ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہانیاں کس سے پڑھ چکے ہیں یہ کس قسم میں شمار ہوں گی اب میں آپ کو تھوڑی تھوڑی وضاحت دے دوں گی لیکن آپ یہ خود بتائیں گے کہ آپ نے جو جو کس سے پڑھے ہیں وہ ان تینوں میں سے کس کے زمن میں آتے ہیں تاریخی کہانیاں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں ماضی کی کسی مشہور شخصیت کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور اس کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہو اور یہ ایک یادگار کے طور پر لکھی پڑھی یا سنی جاتی ہیں یہ تاریخی کس سے ہوتے ہیں معاشر کے کس سے ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو معاشرے سے اخذ کردہ ہوتے ہیں یعنی آپ جیسے عام لوگ جو ہیں ان سے اخذ کردہ ہوتے ہیں ان میں بہت سے اصلاحی بھی ہوتی ہیں بہت سے قابل تحسین یعنی تعریف کے قابل ہوتی ہیں اور بہت سے قابل تنقید ہوتی ہیں یعنی جن سے ہم کوئی نہ کوئی سبق سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ نتیجہ خذ کرتے ہیں ان کو معاشرتی کہانیاں کہا جاتے ہیں جو عام لوگوں کی زندگیوں سے لی جاتے ہیں تیسری چیز یہاں پر ہے مزاہیہ کہانیاں نام سے ہی ظاہر ہے ایسے قصے جن میں مزاہ بیان کیا گیا ہو مزاہ کی بھی بہت سے قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے تین یہ ہوتی ہیں کہ ایک لفظی مزاہ ہوتا ہے جس میں لفظوں کے ہیر پھیر سے مزاہ کیا جاتا ہے دوسری قسم واقعاتی مزاہ ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے جس سے ہسی آئے لطافت پیدا ہو موڈ ہوشگوار ہو اور تیسری قسم ہوتی ہے کسی شخص کسی پرسنیلٹی کو اس طرح سے بیان کیا جائے اس طرح الیبوریٹ کیا جائے یا اس کی شخصیت میں یہ چیز موجود ہو کہ اس کو سن کر دیکھ کر یا پڑھ کر ہسی آئے تو یہ تین طرح کے مزاہ ہوتے ہیں اور اب آپ نے ان کی تعریف لکھنی ہے یہاں پر تین انہیں جگہیں بھی دی ہوئی ہیں الگ الگ مخصوص کی ہوئی ہیں تو آپ یہ لکھنے کے ساتھ ان کی وضاحت ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ جو کس سے آپ نے اس سبب میں پڑھے ہیں وہ ان میں سے کس کس کے زمن میں آتے ہیں جیسے ہی آپ کا کام مکمل ہوتا جائے برائے مہربانی اپنے اسادزہ کو چیک کرواتے جائے شکریہ شکریہ